اب دیکھئے سوشل فیکٹرز کے بعد تیسرے نمبر پر جو اہم فیکٹرز ہوتے ہیں وہ پرسنل فیکٹرز کہلاتے ہیں دیکھئے کلچر فیکٹرز براؤڈ تھے بہت براؤڈ تھے لیکن وہ آپ کو انفلینس کرتے ہیں پھر آپ کے سوشل فیکٹرز ہیں ذرا قریب آ جاتے ہیں اور اب بالکل ہی پرسنل فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جو انڈویجول ہے اس کے جو پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں فیکٹرز ہیں اس کی لائف سٹائل ہے اس کی پسنیلٹی ہے اس کی ایج ہے اس کی لائف سائیکل سٹیج ہے یہ تمام چیزیں بھی یاد رکھئے گا آپ کی جو بائنگ بیہیوئر ہے اس کو انفلینس کرتی ہے بہتا ہم پرسنل فیکٹرز میں ہم آپ پاس پانچ فیکٹرز ہیں اور ہم ان کو ون بے ون سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں گے پہلا ہم آپ پاس ہے اوکیوپیشن دوسرا ہے ایج اور لائف سائیکل سٹیج تیسرا ہے ایکنومک سیچوئیشن چوتھا ہے لائف سٹائل اور پانچوہ ہے پسنیلٹی ان سیلف کانسیپٹ اچھا اب پہلا جو ہے وہ اوکیوپیشن اوکیوپیشن میں پیشہ جس سے آپ یہ ہم نے رولز ان سٹیٹس میں بھی کسی حد تک سٹیڈی کیا تھا کہ آپ جس پیشے سے منسلک ہوتے ہیں اس پیشے کی کچھ ریکوائرمنٹس اور اس میں بہت سارا ٹائم گزارنے کی وجہ سے آپ کی بائنگ اور آپ کا لائف پیٹرن بہت حد تک اس سے انفلینس ہونے لگتا ہے اور پھر جو آپ کا سپینڈنگ پیٹرن ہوتا ہے جو آپ کی پریفرنسز ہوتی ہیں بائنگ کے حوالے سے وہ بالکل آپ کے اوکیوپیشن سے یعنی بینک سے منسلک لوگ جو ہوتے ہیں وہ خاص جیرے سوٹنگ جو فارمل سوٹنگ ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس پہ زیادہ سپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں عام طور پر انہیں رف اور ٹوف قسم کا لباس جوتے چاہیے ہوتے ہیں تو ان کا جو سپینڈنگ پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اب دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہمارے پاس ایج ان لائف سائیکل سٹیج ہے دیکھیں جو آپ کی ایج ان لائف سائیکل سٹیج ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے آپ کی بائنگ کے حوالے سے کیسے بہت اہم رول پلے کرتی ہے دیکھیں آپ کی جو ایج ہے وہ آپ کے انٹرسٹ آپ کی ایکٹیوٹیز کو بہت حد تک ڈیفائن کرتی ہے جب آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ کی جو پریفرنسز ہیں وہ بلکل اس عمر سے مختلف ہوتی ہیں جب آپ جوان ہو جاتے ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کا لائف سائیکل سٹیج بھی بدلتی ہے یعنی آپ ایک خاص عمر میں بچے ہوتے ہیں بہت حد تک دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پھر آپ ذرا بڑے ہوتے ہیں نوجوان ہو جاتے ہیں پھر آپ اور بڑے ہوتے ہیں آپ جوان ہو جاتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں مچور ہو جاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں تو آپ ڈھلنے لگتے ہیں پھر آپ ایک اور بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں پھر بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو جس طرح آپ کی عمر موو کرتی ہے آپ کی لائف سیکل سٹیج چینج ہوتی ہے یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی آپ کی خواہشات بھی بدل جاتی ہیں اور آپ سب لوگ تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ کی بائنگ پریفرنسز میں اہم رول پلے کرتی ہیں آپ کو کیا پسند ہے آپ کے سیز کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب چیزیں آپ کی ایج اور لائف سیکل سٹیج کے اوپر بہت حد تک دیپینڈ کرتی ہیں اچھا اور تیسری بات آپ کی ایکنومک سیچویشن ہے جو آپ کی ایکنومک سیچویشن ہے یاد رکھئے گا آپ کی ایکنومک سیچویشن انفلنسز کرتی ہے بہت حد تک کہ آپ کیا بائنگ کر سکتے ہیں چونکہ آپ اگر ایکنومکلی ساؤنڈ ہیں تو پھر آپ اور طرح سے بائنگ ریسینز کرتے ہیں لیکن اگر آپ ریسورس کنسٹرینٹ اس کا سامنا ہے آپ کے وسائل کم ہیں یا ریسٹکٹڈ ہیں تو پھر آپ کی بائنگ بلکل اور طرح سے ہوتی ہے اور آپ بلکل اور طرح سے چیزوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب آگے جو ہمارا لائف سٹائل ہے یہ بہت اہم یعنی آپ کہہ سکتے ہیں لائف سٹائل اصل میں ہوتا کیا ہے آپ سب کا ایک لائف سٹائل ہے نا لفظ لائف سٹائل بھی ہم آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں جو لائف سٹائل ہے یہ ایک پرسن کا پیٹرن آف لیونگ ہے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کے انٹرسٹ کن چیزوں میں ہیں اور آپ کی چیزوں کے بارے میں رہے کیا ہے یہ آپ کے لائف سٹائل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے اور جو آپ کا لائف سٹائل ہے یار دکھئے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کے مطابق آپ اپنی جو بائنگ ہے پہننے کے حوالے سے بھی کھانے کے حوالے سے بھی ایونٹس کے حوالے سے بھی رہائش کے حوالے سے بھی آپ لائف سٹائل کے تابع اپنے بائنگ ریسیزنز کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کوئی چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی Thank you very much مجھے مجھے موسیقی